شکر مہمانان مخترم اور حاضرین مجھے اس باقیزہ مجلس کے مزبان عزیزم جناب محمد اجاز جانگیر صاحب نے حکم دیا کہ اس طفعہ ہم نے آپ سے سرکار کی نات سننی ہے اور خطاب کے لیے کسی اور عالم دین کو بھولانا ہے میرے عزیز مخترم جناب علامہ شفقت حسین صاحب نے خوشی کا اظہار کیا اور بہت سارے میرے دوستوں نے مجھ سے ٹیلی فون کر کے پوچھا آپ نات پڑھیں گے میں نے کہا میں نے نات کب پڑھی نہیں ہے یہ بتایا ہے بھئی میں نے کب نات نہیں پڑھی جو آج حیران کو پوچھتے ہو نات پڑھیں گے تو اللہ کا احسان ہے کہ میں کوئی چار سڑے چار سال کی عمر سے نات پڑھ رہا ہوں اور زندگی پھر نات پڑھنے میں گزری یہ الگ بات ہے کہ پچھلے تیس سالوں سے کم از کم مجھے بقاعدہ نظم کی شکل میں نات پڑھنے کی مشک نہیں ہے خطابت میں نظام چل جاتا ہے گلے کا معاول جیسا بھی ہو سیج جیسی بھی ہو بندہ دب دبا کے کام چلا لیتا ہے نظم میں نات پڑھنے کے لیے بقاعدہ مشک چاہیے ہوتی ہے ریاض چاہیے ہوتا ہے وہ ہم نے جب پڑھی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ خوب پڑھی ہے برحال مجھے حکم ہوا میرے لیے یہ عزاز ہے کہ دنیا مجھے حضور کے نات خان کے نام سے پہچانے زیادہ لمبا چوڑا وقت بھی نہیں لوں گا اس لیے کہ نات خان کو زیادہ لمبا چوڑا وقت لینا بھی نہیں چاہیے شاہ صاحب چونکہ میری طرح مسکین آدمی ہے اور اس لیے یہ بھی وقت پہ آگئے ہیں میں بھی ساری زندگی اب تھوڑا سا اس سال میں نے چونکہ اب حمد نہیں رہی سٹیج پہ چلا کاٹنے کی ورنہ زندگی ہم نے بھی ایسے کاٹی کسی نے دس بجے بھلایا تو ساڑھے آٹھ بجے چلے گئے تو شاہ صاحب کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی بہت خوبصورت خطاب آپ سنیں گے انشاءاللہ میں ایک اور ہماری ابراہ حسین شاہ صاحب یہاں ہیں ہمارے تو ذہن میں وہ تھا لیکن جب میں نے شاہ جی کو دیکھا تو مجھے بڑا اتمنان ہوا آپ صرف تھوڑا سا اٹھ کے آگئے آ جائیں گی خالی جگہ آپ ہی کے لیے ہیں اٹھ کے آ جائیں یہاں کھسکنے کا تو کوئی موقع ہے نہیں ہے اٹھ کے آ جائیں شاہ بش میں مختصر سی حاضری چونکہ اس کے بعد مجھے وہاں حضرت سائی بوٹا سرکار علیہ رحمت کی بارگاہ میں پہنچنا ہے ناد خان دوست وہاں آخری دوست کو ابھی بھی ان کا فونہ ہے بھئے ہم ناد پڑھوا رہے ہیں آپ کی انتظاریں دروشی پڑھنے ذرا پیار اور محبت کے ساتھ اور یہ جس ماحول میں آپ بیٹھے ہیں میں اس ماحول میں ناد سنائی نہیں جا سکتی مشکل ہو جاتا ہے بندے کے لئے پھر مجھے آپ کو ذرا اپنے ساتھ ملانے کے لئے پھر تقریر کرنا پڑے گی اور تقریر کے لئے میں اس وقت آیا نہیں